ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشر المور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ خیرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنکا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبن اللہ ونعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج اکتیس دسمبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سیونٹی ون کی سٹریوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ٢ونٹی ایٹ سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے امید ہے آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم مکمل بھی ہو جائے گی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یہ ایک جنرل جو ایک ایٹیچوڈ ہے کفار کے سرداروں کا جو انبیاء اکرام علی مسلم کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ خود تو ڈوبتے ہیں ساتھ اپنی قوموں کو بھی لے ڈوبتے ہیں یہ تمام قوموں کے سرداروں کا یہی حال تھا جنہوں نے وقت کے پہمبر کی آواز کے اوپر لبائک نہیں کہا جہنم وہ دوزخ ہے يَسْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ جس میں وہ جھونکے جائیں گے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اللہم اجرنا من النار آمین وَجَعْلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مدد مقابل ند مدد مقابل کھڑے کر لئے ہیں لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِهِ تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں راہِ حق سے قُلْ تَمَتْتَعُوا اے نبی ان سے فرمائیے کہ کچھ وقت ہے برت لو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ پھر انقریب تمہارا جو انجام ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ ہونے والی ہے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے پر قادر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہو جائے قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ آیا کہ ہم جان بوجھ کے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اور بڑے اور بڑے عذاب کا یہ حق دار ہو جائے اگر پہلے تھوڑا عذاب ہونا تھا تو اب زیادہ ہو جائے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اب کفار کے بعد روح سخن جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے قل لعبادی اللذین آمنوا اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں یقیم الصلاح کہ وہ نماز کو قائم رکھیں صحیح صحیح نماز ادا کریں پابندی کے ساتھ نماز کا جو حق ہے وہ پورا کریں یہ جو نماز قائم کرنا ہے نا اس میں کافی ساری چیزیں شامل ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے سے ہے اسی طریقے سے نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے یعنی نماز کو کیجول نہ لیا جائے کہ وقت گزار کے پڑا جائے اسی طریقے سے نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے میں سے ہے اور نماز کو آپ نے سر سے اٹھا کے نیچے نہیں پھینکنا بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ دل جمی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے یہ بھی نماز کو قائم کرنے میں سے ہے اور سب سے مشکل جو نماز کو قائم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو دنیا کی زندگی ہے جو کاروبار کی زندگی ہے جو مسجد سے باہر کی زندگی ہے اس میں بھی انسان اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے یہ نہیں ہے کہ مسجد کا خدا کوئی اور ہے اور بازار کا خدا کوئی اور رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور غیر رمضان کا خدا کوئی اور خدا تو ایک ہی ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ وہ اپنے عبادات میں بعض اوقات بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن اپنے معاملات کے اندر حقوق العباد کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو نماز پھر قائم کیا ہوئی نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے اہد و پہما آپ نے کیا تھا آپ نے پریکٹیکلی اس کی مخالفت کر دی وَيُلْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرٌ وَعْلَانِيَا اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے سِرٌ وَعْلَانِيَا چھبا کر بھی اور اللہ کی راہ میں آپ نے مال خرچ کرنا ہے قرآنِ حکیم میں درجنوں مقامات پر نماز قائم کرنے کے بعد جو دوسری چیز آئی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے سورة البقرہ کے سٹارڈ میں بھی جو اہلِ ایمان کی نشانی آئی ہے اس میں بھی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے کیونکہ مال خرچ کرنا کوئی سان کام تو نہیں ہے مال خرچ کرنا اپنی زندگی دینے کے مترادف ہے کیونکہ آپ نے زندگی کا وہ حصہ اس مال کو کمانے میں لگایا تھا لہٰذا جب آپ اپنا مال اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں تو مال تو سمبل ہے بسیکلی آپ اپنی زندگی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں یعنی آٹھ گھنٹے کی ایک شخص ڈیوٹی کرتا ہے پورا مہینہ وہ ڈیوٹی کرتا رہتا ہے انڈ پہ وہ تنخواہ لیتا ہے وہ تنخواہ لے رہے اپنی زندگی کے تہائی حصے کو اس مزدوری میں جھوکنے کے عوض اور جب اس مال میں سے وہ محنت سے جو کماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو گویا اپنی زندگی اللہ کو دے رہا ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے پھر دوسری بات یہ جو مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا عجر دنیا میں نہیں ملنا مل بھی سکتا ہے لیکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن بینک میں جا رہا ہے اس کے بس آپ دنیا کے کسی کام میں مال سرف کرتے ہیں تو اس کا عجر آپ کو اسی وقت ملتا ہے مثلا اگر کسی شخص نے ہوتلنگ کرنی ہے تو پیسے دے اور کھانا کھا لے لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے گا تو اس کے عوض اسے دنیا میں تو بظاہر کچھ نہیں ملے گا یہ لادہ بات ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کی کئی مصیبتیں ٹالے گا اس سے زیادہ اس کا خرچہ ہو سکتا تھا وہ بچ جائے گا مصیبتیں پرشانی ہیں اسے ٹلیں گی جو کسی بھی شکل میں آ سکتی ہیں لیکن جو اصل اس کا عجر ہے وہ سورة البقرہ میں آئے کہ سات سو گناہ تک کر کے ہم قیامت کے دن لٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کو یہ کہتا ہے کہ یہ قرض ہے جو تم اللہ کو دے رہے ہو یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا مقروض ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدر شناسی ہے انسان کے حق میں کہ دیرہ وہ ہے اور اسی کے دیئے ہوئے میں سے جب اس کو ہم واپس کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے میں سات سو گناہ کر کے لٹاؤں گا اور تیسری بات اس کونٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جب آپ بن دیکھے خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اس خدا پر محکم یقین رکھنے والا ہوں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہ رب اس مال کا عجر مجھے دے گا یہ اللہ پر ایمان کی ایک نشانی ہے کہ آپ اس کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں جس کے لئے آپ مال خرچ کرتے ہیں پھر آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ ماں باپ کو دیکھیں اولاد کو کس طرح ڈانٹتے ہیں تھوڑا سا مال بھی خرچ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ جب کماؤ گے پھر پوچھیں گے کہ اس طریقے سے جو تم نے مال ضائع کر دیا تو انسان مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا اپنی ضرورت سے ہٹ کے جب کبھی انسان بن دیکھے خدا کے لئے مال خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس خدا کو اس نے اہمیت دی بھی ہے دنیا میں آپ اہمیت والی جگہ آپ کے اوپر مال لگاتے ہیں اور اس کی آؤٹپورٹ بھی آپ کو دنیا میں ملتی ہے لیکن یہ آؤٹپورٹ تو ہے ادھار دنیا نقد ہے نقد کے اوپر سبر آ جاتا ہے ادھار کے اوپر سبر نہیں آتا تو جیب کو ڈھیلی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ مشکل کام ہے اسی لئے قرآن حکیم میں نماز کے بعد سب سے دہ زور انفاق سبیل اللہ کے اوپر ہے اور جب انفاق سبیل اللہ انسان کرتا ہے دنیا کی جو ایکسٹرارنی محبت ہے وہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے بخاری المسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ التکاثر کی تلاوت کی الحاکم التکاثر حتی زورتم المقابر ہلاکت میں ڈالا تمہیں دنیا کے مال کی کسرت نے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچیں پھر نبیل اسلام نے کہا کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالکہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کیلئے سٹور کر لیا باقی تو اس کے ورسہ کا مال ہے یعنی وہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہوں گے وہ مال ان کا ہے تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر یا اپنے اوپر لگا کر کپڑوں کی شکل میں یا مکان کی شکل میں جتنی دیر تم نے نفع اٹھا لیا مکان بھی خیر وارثوں کو ہی چلا جانا ہے یا پھر تیسری قسم وہ ہے جو تم نے اللہ کے حضور سٹور کر لی آگے بھیج کے اللہ کی رامے خرچ کر کے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان کے تین دوست ہیں دو قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں ایک ہی اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتے دار وہ قبر سے باہر رہتے ہیں اور قبر میں اندر اس کے آمال جاتے ہیں اور آمال ظاہر ہے وہ آمال ہیں جو نیک آمال اس نے کیے یا اللہ کی رامے خرچ کوئی کیا وہ اس کے ساتھ جانا ہے باقی مال قبر سے باہر ہی رہ جانا ہے تو وہ اللہ کی رامے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو چھپا کر بھی اعلانیہ بھی اصل تو دین کی یہ ہے کہ کسی کو بتائے بغیر کیا جائے لیکن بعض اوقات اعلانیہ بھی کوئی عمل کرنا پڑ جاتا ہے لوگوں کی ترقیب کی خاطر میں پچھری دفعہ بھی اس کے اوپر بول چکا ہوں اس کے اپنے فوائد ہیں من قبل ان یأتی یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلال اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی تجارت نفع دے گی اور نہ کوئی دوستی یعنی آخرت کے دن تو تجارت کا کوئی فائدہ نہیں کسی کی دوستی اس کے کام نہیں آ سکتی دنیا میں آپ نے اپنے لئے خود ہی کرنسی کما کے لے کے جانی ہے تو وہ قیامت کے دن آپ کی کام آئے گی آخرت میں کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی اللہم حاسبنا حسابا یسیرہ آمین اللہ اللذی خلق السماوات والارض اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعَا اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ رِزْقَلَّكُمْ اور پھر نکالا زمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں کھیتیوں کی شکل میں یا فروٹس والے درخت ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے وَسَقْخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے ظاہرہ اس کے ذریعے پھر رزق جڑا ہوا ہے سفر جڑا ہوا ہے یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اب تو یہ اس موڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کلکولیشنز آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانیٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ ایک ہزار سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا پرنواز کی ہے اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی ایکانومی سی فوڈ کے اوپر چال رہی ہے ہمارے ملک میں بھی چکے ہم صرف ایک کراچی کا یا بلوجستان کا حصہ لگا رہا ہے اس لئے لوگ کو آئیڈیا نہیں ہے ادروائز وہاں کی جو مچھلی ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی مل رہی ہے ٹرینز کے ذریعے اس میں برف کے ذریعے سٹور ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے لیکن جو ملک ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹلی اس کے اوپر جو سمندری ملک ہے جس طرح بنگلہ دیش کا ایک اچھا خاصہ حصہ رزق کا جو ہے وہ سمندر سے پورا ہو رہا ہے انڈونیشیا ملیشیا ان لوگوں کے رزق اللہ تعالی نے جوڑا وین چیزوں کے ساتھ تو سی فوڈ اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں ظاہر ہے اللہ تعالی ہی نے ہواوں کو مسخر کی ہے انسان کے لیے بادبان کی کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اندر قوتیں اچھال رکھی ہے بوائنسی کی فورس جس کی ویسے کشتی چلتی ہے اثر ویس تو کبھی کشتی پانی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی سوئی ڈوب جاتی ہے کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو سکھا دیا کہ کس طریقے سے کشتی آونے برانی ہے اور اس کے ذریعے رزق جڑاو ہے آٹھ بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے آپ کتنے ہیوی انجن بھی لگا لیں اگر سمندری طوفان ایک خاص لیمٹ سے بڑھ جائے تو جہاز تو ڈوب جائیں گے ابھی بھی جہاز ڈوب رہے تو اللہ تعالی نے مسخر کیا ہوا ہے اب تو خیر انسان نے وہ راستے بھی دریافت کر لی ہیں سمندری کہ جن کے اندر اس طرح کے طوفان کم سے کم آتے ہیں اس لیے انہوں نے راستوں کو فکس کیا ہوا ہے جب روٹین سے کوئی جہاز ہٹتا ہے تو تب ہی وہ اس وقت پھر پھاس جاتا ہے کسی سمندری طوفان کے اندر ادر ویس معاملات اس طریقے سے چلتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَار اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دی ہے ظاہر ہے دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنائے ہیں ڈیم آج کے نہیں بن رہے ہیں اعمال کر کے کھیتیوں کو سراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے گلیشیرز کے اوپر یہ پانی سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پہ آپ ذرا کلکولیشن کریں ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے اس سے پہلے سورج اسے پگلاتا ہے اور اسے پہلے سٹور کرتا ہے اللہ تعالی گلیشیرز کی فارم میں ورنہ پانی کو سٹور کرنے کے لئے تو ٹینک چاہیے نا ان کی دیواریں ہوں لیکن اللہ تعالی نے کیا نظام رکھا ہے کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمیوی حالت میں سٹور ہوتی ہے اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے کیونکہ سورج نے ہی ایویپوریٹ کیا سمندر کے پانی کو نمک گدری رہ گیا پانی ایویپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیشیرز کی فارم میں ہزاروں کلومیٹر دور انچائی پہ پہنچا یہ اب آپ کو اس انچائی کی قدر بھی آئے گی یہ جو نیچرل ہیڈ اللہ نے دیا ہوا ہے اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالی اسے پگلاتا ہے اور پھر پانی کے دریا چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی ہوئی ہے ورنہ پانی نہ چلے اور ہماری زمینوں کو سراب وہ دریا کرتے ہیں اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھار کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں بھی جا کے رہیں گے یہاں تو آپ لائی نہیں سکتے تو یہ وارٹر سائیکل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے موٹ ذات میں سے ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ گنوارا اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کنگلوڈ کرے گا اس رکوع کی آخری آیت کے اندر وَسَخَّرَ لَكُمَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اور اسی نے مسخر کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی بیسے تو ہم سورج اور چاند کو پکڑ نہیں سکتے نہ ان کے اوربٹس کو چینج کر سکتے مسخر ہمارے لئے کر دیا ہے ہماری خدمت میں لگا دی ہے دنیا میں جو جاندار ہیں وہ تو مسخر کی ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی اتنے بڑے اونٹ کو نکیل سے پکڑتا ہے تو کدنی شرافت کے ساتھ اونٹ چلتا ہے حالانکہ اونٹ کی طاقت چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے یہ مسخر ہوا بھا ہے البتہ سورج کو اس طریقے سے تو مسخر نہیں کیا ہوا کہ سورج کو ہم خود چنائیں لیکن اس طریقے سے مسخر کر دی ہے کہ سورج کی برکت سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں بارشیں برس رہی ہیں سورج کی مدد سے وہ پگل رہی ہے وہ پانی کے دریاں اوپر بھی چلتے ہیں زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں ہم زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں اوپر کے دریاؤں کو سٹور کر کے ڈیم بناتے ہیں تو سورج مسخر ہوا ہے اور اب تو سرکار پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے بعد تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سورج کیسا مسخر ہوا ہے سورج سیل کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے اور دن بہ دن یہ اتنا سستہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بجلی کوئی مسئلہ نہیں دے گی ہم غریب ملکوں کا امیر ملکوں کا تو ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں قیامت کی نشانیاں ذرا دیر سے پوری ہوں گی یہاں پہلی قیامت کی نشانیاں آگی ہوئی ہیں سو کارڈ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ مسئلہ اللہ تعالی نے حال کر دیا انسانیہ سوچ رہی تھی کہ تیل دوہزار پچاس تک ختم ہو جانا ہے زمین سے تو گاڑییں کیسے چلیں گی ہوای جہاز کیسے اڑیں گے انرجی کی ایک آلٹرنیٹیو چیزیں مجود تھی وینڈ انرجی بھی سولر انرجی بھی مسئلہ آ رہا تھا اسے سٹور کیسے کریں اب دیکھیں وہ لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں ابھی تو نیکس ٹیکنالوجی کوئی اس سے اوپر بھی آئے گی اور آستہ آستہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے اللہ تعالی نے یعنی جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے زمین کے اندر سارے اسباب رکھ دیئے مخلوقات کے لیے ہمارے ابو اجداد نے تو سوچے ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ زمین میں رکھا ہے اللہ تعالی نے جو ایکسپلور ہوگا وہ وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے تو سورج مسخر ہوا ہے ورنہ اگر سورج اپنی مرضی کرنا شروع کر دے کہ ایک دن آپ سولر پلیٹ بنائیں اگلے دن وہ کہے میں اس میٹیریل سے تو فوٹانس کو ٹریول ہی نہیں کرواؤں گا کوئی نئی پلیٹ بناو تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کامیاب ہوئی نہیں سکتی اگر پیٹرول انجن بنایا ہے انسان نے تو پیٹرول کی پرفارمس کے اوپر بنایا ہے اگر پیٹرول کہنے جی آج تو میں اتنی ہیٹ کے اوپر آن ہو رہا ہوں اگلی دفعہ آپ نے بڑا پلاگ لگانا ہے تو آپ روزانہ پلاگی چینج کرتے رہے تو یہ جتنے فیزیکل فینامن آف نیچر ہیں یہ اللہ تعالی نے انسان کے لئے مسخر کی ہیں خواہ انسان ڈریٹ انہیں کنٹرول کرے یا ان کے ذریعے نفع اٹھائے بارال یہ اللہ تعالی نے سب کچھ مسخر کر دیا اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں ان کے ذریعے ہم لیونر ایئرز اور سولر ایئرز کا بھی اپنا معاملہ لے کے چلتے ہیں یہ تو اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا اور اب تو کئی اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں ایون آپ چاند کی چودویں رات کو اگر اپنی سولر پلیٹس کی کیلکلیشن دیکھیں نا تو کچھ وارٹس وہ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی کیونکہ روشنی کی ورے سے بنا رہی ہوتی ہے نا چاندنی راتوں میں بڑے تھوڑے سے میرے پاس جو سات آٹھ کے بھی ایک سسٹم لگاو ہے تقریبا پندرہ سے بیس وارٹ وہ چاند کی رات میں بھی بناتا ہے تو بہل بہت بڑا ایک فگر اس اعتبار سے تو ہے بیس وارٹ اگر بہت بڑے لیول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسنا چائنہ کے اندر پہاڑوں کے اوپر رونے جسنا جنگلات ہو گئے ہوتے ہیں اسنا پلیٹے لگائی ہوئی ہیں تو جہاں پہ گیگا وارٹ کے اندر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں وہاں تو ہزاروں وارٹ تو پروڈیوز ہوئی جائیں گے نا چاند کی روشنی میں بھی تو یہ سب کچھ وہ حصہ مسخر ہوا ہے جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں پتا چلتا ہے اگلے زمانوں کے لوگ تو بس یہ کہتے تھے چاند گول ہو گیا چودمی تاریخ آگئی اب یہ ہاف ہو گیا یہ اکیس میں آگئی اور یہ کم ہوتے ہوتے یہ اور پھر سات تاریخ آئے گی تو یہ سیمی سرکل ہوگا سرکل میں چودہ ہو جائے گی اور یوں ایک آسمانی کلنڈر کے طور پر اسے دیکھتے تھے سورج کو بھی آسمانی کلنڈر کے طور پر لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ادھر آیا چھے زور کا وقت ہو گیا ہے اب یہ غروب افتاب ہو گیا ہے بس یہ تھا ٹوٹل یا گوشت کو آپ سکا لیتے تھے سٹور کرنے کے لیے کیونکہ برف والی ٹکنالوجی تو نہیں تھی تو گوشت کو خوش کیا جاتا تھا اس کی باریک سی لیئرز کاٹ کے آج بھی جو غریب لوگ ہیں اسی طریقے سے ان کے بعد فریج نہیں ہے اور وہ ایسا سٹور ہوتا ہے آپ اشک چھ مہینے بعد استعمال کریں بلکل تازہ ہو جاتا ہے وہ اسے وہ سورج کی روشنی میں سکاتے ہیں یہ چیزیں تھیں جو انسان کر رہا تھا کپڑے خوش کر لیے دھوپ میں ڈال کے ویٹیمن ڈی لے لیا صحت کے لیے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جو کچھ آپ کو پتا چل رہا ہے کچھ سائنس کی برکت سے پتا چلے گا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں یعنی ہماری خدمت میں لگا دیئے ہیں رات دن رات دن اور انسان کے ساتھ کیا کمزوری ہے اللہ نے اٹیچ کر دی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کی مشین پرفارم ہی نہیں کر سکتی اس لیے یہ رات دن کا سسٹم بارال انسان کو مجبور کرتا ہے دیکھیں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے فوراں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رات ہوگی ہے رات کو گھر پہنچنا چاہیے اب مجھے بتائیں اگر سورج ایک دن تو پانچ بجے غروب ہو رہا ہے اگلے دن رات کو دس بجے ہو تو ہمارا سارا ٹائم ٹیبل ہی ڈسٹرپ ہو جائے گا اگلے دن صبح جلدی نکل آئے پھر کیا کریں گے یہ سب کچھ جو روٹین کے مطابق چال رہا ہے اس کی وجہ صحیح ہم نے اپنے سارے معاملات کو سیدھا رکھا ہے ادر بیس تو ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے نہ معاش کا سلسلہ نہ آرام کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور اس نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی ہے جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو یعنی تمہارے لیے ریسورسز رکھ دیئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهُ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گھننا شروع کر دو لَا تُحْسُوهَ تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے یہ کنگلو یہ نہ ہے کتنی گھنوائی جائیں یہ موٹی موٹی جو گھنوائی ہیں ان کی باریکیاں بھی گھننی شروع کریں تو پھر وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورة القحف میں اور سورة لقمان کے اندر فرمائی ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت یہ کلمے بن جائیں سمندر سیاہی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی شامل ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہوئی ہے یہ سب اللہ کے کلمات ہیں بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے زیادتی کرنے والا ہے اپنے اوپر ہی اللہ پہ نہیں اور ناشکرہ ہے سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے نعمتیں اللہ نے دیئے اور ان کو مخلوقات کی طرف منصوب کر دیتا ہے اس لئے کہا گیا انہ الشرک لظلمن عظیم بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا کے نعوذ باللہ مخلوق کے مقام پہ لے آتے ہیں یہ ظلم ہے اللہم اعننا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک آمین اب میرے بھائیو جو اگلا رکوع ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے اور اس میں بھی جو بنو اسماعیل تھی ان کی اولاد ان سے ریلیٹڈ ہیں اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی ابراہیم ہے و اذ قال ابراہیم رب جعل حاذ البلد آمینہ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ارز کیا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّا أَن نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ اور چن لے مجھے بھی اور میری آنے والی اولاد کو بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ خالص کر لے کہ وہ بتوں کی پوجہ نہ کریں یہ دعا تھی ہنڈر پرسنٹ تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جانے کے بعد اسی اولاد میں بت پرستی بھی آگئی جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشیف لائے تو مجورٹی تو بت پرستی کا شکار تھی حالانکہ اولاد وہ حضرت ابراہیم کے ہی تھے اسمیل علیہ السلام سے عرب کے لوگ جو ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ دعاوں کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خود کوشش کر کے اپنے لئے دعا کا اپنے آپ کو حاکدار کرے ادروائز پیغمبروں کی دعا بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر کوئی شخص خود گمرائی کے اوپر اتراوا ہے تو اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی چن لے اپنے لئے خاص کر لے توحید کے اعتبار سے کہ وہ بتوں کی پوجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کی پوجہ کرنے لگے ربی انہن اغللنا کثیرم من الناس اے میرے رب ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے بتوں نے تو نہیں کیا لیکن وہ ایک ذریعہ بنے یعنی کئی لوگوں کے لئے بت بڑی اہمیت کی حامل ہو گئے کہ یہ بت تراش لیے اور پھر جنہوں نے فرس ٹائم تراشے تھے نا انہوں نے بت بنائے گمراہ ہوئے لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ واقعی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت جڑ جاتی ہے تو واقعی بت ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ بات اس انگل سے درست ہے تو اکثریت کو گمراہ کر دیا فمن تبعنی فانہو منی تو پس جو کوئی بھی میری پیروی کرے تو وہ تو ہوگا میرا ومن عسانی اور جو میری نافرمانی کرے تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے فإنك غفور الرحیم تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے یہ پیغبروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتباع کرنے والوں کے بارے میں تو کانفیٹنٹ ہوتے ہیں ان کی گرنٹی تو اٹھا لیتے ہیں لیکن نافرمانوں کی کوئی گرنٹی نہیں اٹھاتے زیادہ زیادہ یہ سفارش کر سکتے ہیں اور یہ سفارش مختلف پیغبروں نے کی ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے جو گمراہ ہوئے چاہے تو معاف کر دے چاہے ان کو عذاب دے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ گفتگو کرنی ہے کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کے بعد یہ کچھ ہوا تو انہوں نے کہا سورة المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں بخش دے چاہے عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن سچوں کو ان کا سچا کیدہ فائدہ دے گا اچھا یہی آیت کا حصہ نبی الاسلام نے بھی پڑا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دن غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت میری امت اور پھر نبی الاسلام نے سورة المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی پیغمبروں کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کی گریفت فرما اور ابراہیم الاسلام نے بھی کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کا معاملہ تیرے سپرد میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں لیکن اے اللہ میں وہ نہیں کہوں گا جو ابراہیم نے یا عیسیٰ نے کہا میں کہوں گا میری امت تو حضرت جبریل الاسلام حاضر ہوئے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ہمارے پیغمبر کیوں ہوں غمگین ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سامنے رکھی تو حضرت جبریل نے کہا کہ مجھے میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس خوشحبری کے ساتھ کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو رسوہ نہیں ہونے دیں گے قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے عَسَا أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ان قریب تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر فائز کرے گا مقام شفاعت کے اوپر جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا آپ کی تعریف کرے گا تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گرنٹی دی لیکن یہ اوپن لنسنس نہیں ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اذن دیا ہے کہ اس دعا کی برکت سے پوری امت کو نفع پہنچے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ دعا ایک ہے اور امت تو کروڑوں میں عربوں میں ہے سب کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا وہ والا معاملہ تو الگ سے ہے البتہ نافرمانوں کے لیے جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کر لے گا لیکن وہ ہوگی اللہ کے اذن سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہم جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ربنا انی اسکنت من ذریتی اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو ظاہر ہے کہ اولاد کے دو حصے تھے ایک بنو اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یاکوب جن کا لگب اسرائیل تھا اور دوسرے یہ بنو اسماعیل جو حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کی اولاد جن میں سے نبی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرَعِن ایک ایسی وادی میں کہ جو کھیتی باڑی کے لائق بھی نہیں آج بھی چٹیل پہاڑ ہے مکہ کے پتھروں والے پہاڑ یہ ہمارے والے پہاڑ نہیں ہیں جن کے اوپر مٹی ہے اور اس پہ گھاس اگتی ہے ہمارے تو کئی یہ جو سرد پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں انہوں نے گرمیوں کے موسم کے اندر گندوم اور باقی تیزیں اگائی ہوتی ہیں عرب کے جو مکہ کے پہاڑ ہیں وہ کالے پتھروں کے اوپر مشتمل ہیں پتھر میں سے تو سبزہ نہیں نکلتا اس طرح کے پہاڑ ہیں اگر تھوڑی بہت اس پہ مٹی جم بھی جائے تو جب بارش آتی ہے تو وہ اس پہ ٹھہرتی بھی نہیں ہے تو ایسی وادی میں عند بیت کل محرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس وہ سورہ حج میں آگے چل کے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں ظاہر کر دی تھی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ بنا ہوا تھا اور اس کی وقت کے ساتھ نمارت جو منہدم ہوگی تھی وہ ساری اس کی بیسمنٹ ظاہر کر دی جو آج کے زمانے میں ہم ڈی پی سی کہتے ہیں جو بنیادیں پھر اس کے اوپر انہیں دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ربنا لیقیم الصلاح اے رب ہمارے اس لیے کہ یہ نماز کو قائم کریں فجعل افئدتم من الناس پس بنا دے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا تحوی علیہم کہ لوگ ان کی طرف آئیں اور یہ ابنیو علیہ السلام کی ایسی دعا لگی ہے کہ مکہ بلکل چٹیل جگہ ہے لیکن دنیا کا ہر فروٹ ہر نعمت وہاں پہ ملتی ہے الحمدللہ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اور وہ ہر طرح کے پھل رزق یہاں پائیں تاکہ وہ تیرے شکر ادا کریں رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَ اے اللہ اے رب ہمارے بے شک تو ہی جانتا ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تیرے علم میں ہے وَمَا يَخْفَعَدَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَانِ اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بھڑاپے کی عمر میں مجھے اسمعیل اور اسحاق دیئے یہ آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس تکلیف کا کبھی احساس کاری نہیں سکتے یہ ذرا پوچھیں ابراہیم علیہ السلام ستاسی سال کی عمر جب ان کی ہوئی ہے نا ایٹی سیون ایئرز تو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے ہاں جی اسمعیل اور جب نائنٹی نائن ایئرز ان کی عمر ہوئی ہے اور بچے کی عمر بارہ سال تو حکم آگیا ہے سورہ اصافات میں ہے کہ اب اسے قربان کرو چیار ہوگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہے اسحاق وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو ترتیب بھی پتا چل گئی کہ اسمعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیں نائنٹی ایرز کی ایج میں اولاد ہو رہی ہے تو تمام طریفیں اس اللہ کے لیے کہ اس نے اس بڑاپے میں مجھے اولاد دے دی ہے اور اس عمر میں عورت بھی بڑی اللہ تعالی نے اولاد دے دی حضرت سارہ کو بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاوں کا حضرت سارہ بڑی ہو چکی تھی لیکن حضرت حاجر جو تھی یہ لفظ حاجرہ غلط ہے حاجر وہ ینگ تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بعد میں ظاہرہ وہ جیلسی فیکٹر بھی تھا دونوں بیویوں کا اس کا سلوشن اللہ تعالی نے یہی نکالا کہ ان کو آپ مکہ کے پاس ٹھہرائیں ظاہرہ اللہ کا ایک پلان تھا وہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے لیکن ریزن یہ والی بنی تھی اور حضرت جو سیدہ سارہ تھی ان کو پھر اللہ تعالی نے بعد میں ان کو بھی اولاد دے دی جو ایک ان کا ایک کمزوری والا ایلیمنٹ تھا وہ بھی اللہ تعالی نے دور کر دیا تو بے شک میرا رب دعاوں کا سننے والا ہے اب وہ مشہور زمانہ دعا آ رہی ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے رب ہمارے بنا دے مجھ کو نماز کا پابند نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی ربنا و تقبل دعا اور اے رب ہمارے اس التجاہ کو اس دعا کو ضرور قبول فرما اور ربنا اغفر لی اے رب ہمارے بخش دے مجھے والی والی دیہ اور میرے ماں باپ کو وللمؤمنینہ اور اہل ایمان کو یوم یقوم الحساب قیامت کے اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہے الٹی میٹلی ہم سب کو کامیاب فرما اس دن بخش دے اللہم مجعلنا منہم یہ دعا عام دعاوں میں بھی پڑھنی چاہیے تشہود میں بھی سنت دعاوں کے بعد اس دعا کو ایڈ کریں صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ جب درشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو اس میں اس دعا کو بھی شامل کریں اس دعا کی برکت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں بڑی پرفیکٹ دعا ہے اور اس دعا میں ایک لطیف سا اشارہ ہے جس کی وجہ سے جو اہل تشہیو مکتب کے علماء ہیں اور بریلوی مکتب کے علماء ان کا موقف مضبوط ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ کفر کی حالت میں نہیں تھے کیونکہ قرآن حکیم میں ابی کا لفظ جو ہے وہ باپ کے لیے استعمال ہوا اور ابی چچا کو بھی کہتے ہیں کیونکہ چچا بھی باپ کی مثل ہے صحیح مسلم حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے لیکن والد جو ہے نا وہ صرف آپ کے اپنے اریجنل باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے والد آپ چچا کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے آپ کی ولادت ہوئی بھی ہے اور قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں بھی آیا اور باقی جگہوں پہ بھی سورہ مریم کے اندر ذکر آیا کسی اہل ایمان کے لیے کسی پیغمبر کے لیے شایع نہیں کہ جب اسے پتا چل جائے کہ اس کے قریبی رشتدار کفر کی حالت میں مرے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلیر کیا کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی نا وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے نکلتے وقت کیا تھا کہ ابا جان آپ مجھے نکال رہے ہیں لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور جب ابراہیم کو پتا چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ توبہ کے اندر اب مجھے بتائیں جب پتا چل گیا اللہ کا دشمن ہے اور دعا نہیں کی تو یہ بڑاپے میں آخری وقت میں سو سال کی عمر میں کیونکہ سو سال کی عمر تو ہو چکی حضرت عصاق بھی پیدا ہو چکے ہیں دوبارہ سے پھر کیوں دعا کر دی وہ نہیں انہیں اسلام نے اللہ تو کہہ رہا ہے انہوں نے پھر دوبارہ دعا نہیں کی جب انہیں پتا چل گیا جب وہ نکالے گئے تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کفر کی حالت میں مرے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ جو ابی کا لفظ آیا وہ چچا کے لیے آئے تھا اور تو رات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے آذر جو ہیں وہ حضرت عبرہیم کے چچا تھے یا باپ بھی کہہ سکتے ہیں ابی کے معنوں میں اور جو والد تھے وہ تارخ ہیں اور یہ المستدرگ لی الحاکم میں بھی حدیث موجود ہے اگرچہ اس کی صحت کے عمر کلام کرتے ہیں لیکن قرآن میں یہ فٹن بیٹھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبرہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ گئے تھے تو یہ سو سال کے عمر میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور مومنین کو بھی قیامت کے دن تو اس میں لطیف سا اشارہ ہے کہ عبرہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ واقعی مسلمان تھے لیکن یہ ٹیکنیکل بیعث ہے جو میں یعنی ڈسکس کر رہا ہوں اس میں قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ دلائل کی بنیاد کے اوپر وہ فرق رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ عبرہیم علیہ السلام کے والد کو کافر سمجھتے ہیں تو وہ کوئی گستاہی کے اوپر مبنی عقید ہے اس کا جواب ہمارے استاد مولا عساق صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارہ دیا تھا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کے باپ کا والد کا کافر ہونا یہ چھوٹی چیز ہے کیونکہ نبی کے جسم کا ٹکڑا جو اس کی اپنی اولاد ہے وہ تو اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے نا اسے تو کافر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ نبی کے جسم کا حصہ ہے جبکہ نبی کا جو والد ہے وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے نبی اس کے جسم کا حصہ ہے تو اگر نول اسلام کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا سورہ عود میں آیا تو یہ بڑا پرابلم ہے بنسبت اس کے کہ کسی پیغمبر کا والد کافر ہو لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن جھوڑی بھی ہے اس کے اوپر بقیدہ مناظرے ہوتے رہے ہیں تاریخ کے اندر ابھی بھی بریلوی اس کی بنیاد کے اوپر اور شیعہ اہل عدیس کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور وہ ان کا رد کرتے ہیں لیکن جو جو آیت جس کے سپورٹ میں آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے اس حوالے سے اڈریس کر دیا جائے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ دلائل وہ اس سے اخذ کرتے ہیں اور وہ کوئی دلیل ان کی کمزور نہیں ہے یہ سپورٹم بھی ہے اب یہ جو آخری رکوع ہے یہ قیامت سے لیٹڈ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا وَالِمُونَ اور تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ظالموں کے برے کرتوتوں سے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے پردے میں رہنا ہے ڈھیل دینی ہے گرفت آخرت میں کرنی ہے اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ فِيهِ اللَّبْصَار وہ تو انہیں صرف ڈھیل دیتا رہتا ہے اس دن کے لیے جو آخرت کا دن ہے جب آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہرانگی کی حالت میں لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ اور ان کی پلکیں بھی نہیں جھبگ رہی ہوں گی خوف کے مارے وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور دہشت کے مارے ان کے دل اڑ چکے ہوں گے بلے آضو باللہ تعالی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈر سنائیے اُس دن کہ جس دن يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابِ عذاب آ جائے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اُس دن کہیں گے ظالم لوگ ظلم تو لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی کیاوا نا گراہ کے ذریعے فس کے ذریعے شرک کے ذریعے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے محلت دے دے نُجِبْ دَعْوَةَكَ کہ ہم دعوت پر لبائی کہلیں یعنی اب یہاں پہ پھر اس موت کا ذکر ہے جو انسان کی اپنی موت ہے جو انڈویجول کی قیامت ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی محلت دے دے کہ ہم دعوت قبول کر لیں تیری وَنَتَّبِعِ الرُّسُل اور پیروی کریں تیرے رسولوں کی یعنی موت کے وقت جو فاسقین ہیں مجرمین ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑی دیر کی ہمیں محلت دے دے ہم دعوت حق قبول کر لیں گے تیرے پہمبر کی پیروی کریں گے اَوَلَمْ تَكُونُ اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال اے کافروں کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں پر کبھی زوال نہیں آنے والا تم نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اچھا یہ موت کے وقت ہوگا اور آخرت میں الگ سے ہے وہاں پر یہ کافر کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم تیرے نبی کی دعوت کو قبول کریں اب ہم اسرہ کی زندگی نہیں گزاریں گے لیکن سورة الانام میں آیا ہے کہ اگر ہم انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیں یہ پھر بھی وہی کرتود کریں گے وَسَكَانْتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّذِينَ غَلَمُ اور تم عباد تھے ان لوگوں کے چھوڑے وے گھروں میں جو تم سے پہلے ظلم کیا کرتے تھے یعنی یہ بد پرستوں کی اولادیں تھیں نا جو عباد تھیں انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ تمہارے عباجداد بھی یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ان گھروں میں اب تم عباد ہو وہ بھی ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور تمہاری بھی وہی حالت ہوئی اپنی جانوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہی کے گھروں میں تم لوگ رہتے تھے اور تم پہ یہ بات کھل چکی تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا برطاؤ کیا پیغمبر کی وحی کے ذریعے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے عباجداد جہنم کا ایندن من چکے ہیں بد پرستی کرنے کے سبب وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے لیے ترہ ترہ کی مثالیں بھی قرآن میں پھر بھی تم نے دعوتِ حق قبول نہیں کی وَلْيَعْزُ بِاللَّهِ تَعْلَا آپ ذرا امیجن کریں ایک موت کی تکلیف اور اوپر سے یہ باتیں یہ باتیں پیش خیمہ ہیں کہ اب اس کے بعد اس سے بڑی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف جہنم کی عذاب کی شکل میں آنے والی ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے اپنی طرف سے خوب مکر کرنے کی کوشش کی فریبکاری کرنے کی کوشش کی اپنے زوم میں وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ جبکہ اللہ کے سامنے تو ان کا مکر کوئی کام نہیں آسکتا تھا ان تمام مکر و فریب کا توڑ اللہ کے پاس تھا وَإِنْ قَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْ لَمِنْهُ الْجِبَالَ اور اگرچہ ان کا مکر تو ایسا تھا تھا کہ وہ پہاڑ کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے یہ معاورتاً بات ہے یعنی ایسی ایسی چالے دنیا میں ایسی ایسی فریبکاریاں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے پیغمبر کو ناکام بنانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے تو کسی کی چال نہیں چلتی اگر دنیا میں بظاہر کوئی کامیاب بھی ہو جائے تو موت کے وقت تو پکڑ آ جائے گی اس کے اوپر فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُوسُولَهَ تم یہ خیال بھی کبھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ جس جس رسول سے جو وعدہ ہوا ہے کہ اس کے ماننے والے جنت میں جائیں گے اور اس کے نافرمان جہنم میں جائیں گے یہ وعدہ پورا ہوگا ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے اور وہ بھی اللہ کے پلان کا حصہ ہے ڈھیل دینا یہ ذن میں رکھئے کہ یہ اس کے پلان کا حصہ ہے جس طرح اس کے پلان کا حصہ ہے کہ میں نے سامنے نہیں آنا بن دیکھیں مجھ پر ایمان لانا اس طریقے سے یہ بھی اس کے پلان کا حصہ ہے ازمائش کے طور پر کہ وہ ڈھیل دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی پکڑی کوئی نہیں ہونے والی بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے اگر ڈھیل دے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدلہ نہیں لے گا قیامت کا دن اس نے رکھا ہے اب اس دن کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہم اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیں گے اس کے دو مانے ہو سکتے ہیں ایک تو ڈریکٹ مانا یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی اور پلینٹ یہاں پہ آ جائے یا اس پلینٹ کی حالت بدل جائے وہ قرآن حقیم میں ملتا ہے کہ ہر چیز ملیہ میٹ کر دی جائے گی پہاڑ دریا سمندر سب کچھ ایک چٹیل میدان بن جائے گا گویا کہ ایک نئی زمین بن جائے گی تامے کی طرح تپری ہوگی والسماوات اور اسمان بھی بدل دی جائیں گے ظاہرہ اسمان پھٹ پڑے گا گویا کہ کوئی اور یہ اسمان ہوگا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْخَارِ اور سب کے سب لوگ اس اکیلے چھائے ہوئے کے سامنے پیش کیے جائیں گے دیکھیں یہ کتنی سختی ہے جی یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی ستر گناہ پیار کرنے والا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے تو نافرمانییں چاہیے نہیں وہ بھی نہیں چاہیے تو کر رہے تو نافرمانییں ہوں اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو نمازیں چاہیے ہمیں تو تابع فرمان ہونا ہے اس کی پکڑ سے بچنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قیامت کا دن ایسا رکھا ہے کہ اس دن اپنا نامی قہار رکھا ہوا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار جو سورہ المومن میں آیا اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے اس اکیلے قہار جو چھایا ہوا ہے سب کے اوپر اس کے سامنے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جگڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر سرابیلہم من قطران اور ان پر لباس تارکول کا ڈال دیا جائے گا وَتَغْشَا وُجُوهَمُ النَّارِ اور آگ ان کے چہروں کے اوپر چھائیوی ہوگی وہ ڈھانپ لے گی ان کو اور یہ آگ آخرت کی جو ہے وہ اندھی آگ ہے روشنی والی نہیں ہے کالی آگ وہ چھائیوی ہوگی ان کے اوپر یہ کس لیے ہوگا لِيَجِزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر جان کو اس کے کیے ہوئے عمال کا اچھے عمال کی ہیں تو اچھا بدلہ اور برے عمال کی ہیں تو برا بدلہ عربی میں جزا بدلے کے لیے آتا ہے اردو میں ہم جزا جو ہے وہ اچھی چیز کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ایک ویلنٹ ہم سزا کا لفظ استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے لیکن عربی میں جزا کا مطلب ہے بدلہ وہ اچھی جزا بھی ہو سکتی ہے بری جزا بھی ہو سکتی ہے اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے نظر تو ایسا نہیں آرہا کہ جلد حساب لینے والا ہے لیکن اگر آپ دکت نظر سے دیکھیں تو جلد حساب لینے والا ہے کیونکہ مرتے کیامت شروع ہو گئی اور پھر اللہ تعالی کی نظر میں تو آنے واحد میں آدم الاسلام کی پیدائش سے لے کر آخرت کا دن قائم ہونے تک اللہ تعالی تو سب چیز کو ایک نظر سے دیکھ رہے تو گویا قیامت قائم ہوئی ہوئی ہے اللہم حاسبنا حساب یسیرا اے اللہ ہمارے لئے آخرت کا حساب آسان فرما آمین ہادا بلاغ للناس یہ صورتیں جب کنگلوڑ ہوتی ہیں تو بڑی رکت ولی گفتگو ہوتی ہے یہ میں نہیں تصور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی شفیق باپ کوئی شفیق ماں اپنے بچے کو کسی مشکل سفر پر بھیج رہی ہوتی ہے اور ہاتھ لاکے اللہ کے حوالے ایک بڑا ٹریجک سا سین بن رہا ہوتا ہے جب یہ صورتیں کنگلوڑ ہو رہی ہوتی ہیں دیکھیں ہادا بلاغ للناس یہ قرآن تو ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے وَلِيُنْظَرُوْ بِهِ تاکہ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈھرایا جائے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَا إِلَاهُمْ وَاحِدُ تاکہ وہ جان لے کہ معبود تو نہیں ہے سوائے اس اکیلِ رب کے جو اکیلہ ہے واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوْ الْأَلْبَابِ تاکہ نصیت حاصل کرے اکل والے اور اپنی آخرت سمار لیں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہمارے معاشرے نے ہمیں جس خدا کا تعرف کروایا وہ یہ ہے کہ اس نے رونگ لگائی ہوئی ہے اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن ایک نصیت ہے پہنچانے والی جس انسان تک پہنچ سکتی ہے اسے پہنچا دو تاکہ وہ آخرت کا ڈر رکھے اپنی اصلاح کر لے اور لوگ جان لیں کہ ایک ہی الہ ہے جس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے اور اکل مند اس کتاب سے نصیت حاصل کریں اللہم ثبتنا علی القرآن اللہم من احییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرك واتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ اللہم